ہمارے ٹوپک کے اندر ہم نے ایک بلکل نئی کنسیپٹ یا نیا ٹو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جس کے اندر اگر ہمارے پاس کچھ لائنز آف کوڈ ہے اس لائن آف کوڈ کو ہم ملٹیپل ٹائم ری نوز کرنا چاہ رہے کر ملٹیپل پرپس تو ہم ایک بلکل نیا طرح کا ایک بلکل انڈرسٹینڈ کریں گے اس ٹوٹ سے کافی کلٹی آئی گی جو ہماریڈی کرن جو ڈسکیشن ہم نے اوپن کی ہوئی اس میں اور کافی انڈرسٹینڈ آئی گی جو کام ہم نے پہلے کی ہیں وہ بھی ہمیں کلیر زیادہ ہو سکیں گے اچھا ایڈیا ایسے ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی ایسا ٹوٹ نہیں سیکھا ہے جس کی ایگزیکشن کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو مطلب ابھی تک ہم نے جتنے بھی ٹوز یوز کی ہیں وہ ٹاک ٹو پوٹن چڑھتے ہیں اور اف ہمیں یہ اپشن دیتا ہے کہ بھئی کبھی کوڈ چڑھتا ہے کبھی نہیں چڑھتا لوک میں اپشن دیتا ہے کہ وہ بار بار کوڈ چلاتا ہے کبھی کیا ہم نے ایسا لاجک لکھی ہے کہ جس کے اندر اس کو چلانا ہے یا بلکل نہیں چلانا اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو اور اس کو کس لائن پر چلانا ہے اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو نہیں سمجھے ہم ایک ایسا طور انڈسٹین کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر یہ ہمارے سمجھے ایگزیکیشن کا فلو ہے اس کے اندر ہمیں پتا ہے کہ لائن نمر وان ایگزیکیوٹ ہوتی ہے ایسی ہے نا اور پھر اس کے ساتھ لائن نمر 2 ایگزیکیوٹ ہوتی ہے پیٹ لائن نمبر تھری ایکسیکیوٹ ہوتی ہے لائن نمبر فور ایکسیکیوٹ ہوتی ہے ایسے یعنی کچھ ہوتا رہتا ہے ساری لائن ایکسیکیوٹ ہوتی رہتی اب ہم ایک ایسا کنٹرول بنانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دو لائن میں نے اس کے درمیان لکھی ہیں یہ بڑی جو دو لائن اس کے اوپر میں ایک ایسا بلوک بنانے ایسا کنٹرول لگانے کہ یہ دو لائن ہمارے ڈیفورٹ ایکسیکیوٹ سے نکل گیا نہیں کہ یہ خود سے ایکسیکیوٹ نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ لائن نمبر ون ایکسیکیوٹ ہوگی اور لائن نمبر فور ایکسیکیوٹ ہوگی یہ دو ایکسیکیوٹ ہی نہیں ہوگی ایسے ہی ہے نا لیکن ابھی تک جو ہم نے ڈوپ یا ایف پڑا ہے ایف میں کہا ہے کہ یہ چلتی ہیں یا نہیں چلتی لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ لائن نمبر ٹو والی نائن کسی لائن نمبر دس کے بعد چلے مطلب یہ لائن نمبر ٹو والی ایکسیکیوٹ پہلے نہ چلے لیکن جب لائن نمبر پانچ چل جائے فور چل جائے فیس چل جائے اس کے بعد سکس چل جائے اس کے بعد یہ باتہ ایکسیکیوٹ چلے نہ جائے لائن نمبر ٹو حراجہو ہے ایکسی لائن نمبر ٹو والی نمبر جائے اس کے بعد یہ لائن نمبر ایکسہ اس کے بعد ہمارا اس سے آگے ہوئے کوئی لائنگ ہے تو وہ چل جائے تو فلو کیا ہوگا کہ یہ لائنگ نام نے اپنے فلو سے مائنس کر دی تھی وہ بعد میں اس کو چلائے کس لائنگ پر چلائے یہ ہماری مرضی ہے تو لیس پوز اگر ہم یہاں پہ کنسول لگاتے ہیں کنسول لائنگ لوگ اور ہم اس کو کہتے ہیں لائنگ نمبر ون لوگ لائنگ نمبر ون لوگ لائنگ نمبر ون ہم نے ایسے ٹین لائنز کو جو ہے نا وہ ایکسی کیوٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے لائن نمبر ون چل پڑی ہے لائن نمبر ٹو چل پڑی ہے لائن نمبر,"III چلی ہے فور چلی ہے ع Pavmo فیوے ان م ABSةx' ملک اگر ہم اس کا آئوپوٹ بھی دیکھیں تو مدتہ یا اوپوٹ آئے گا رسuria شیدی رسکیپ vt plus ایٹ نورٹ ... سکریپ..... جیئیس تو تو سیم سیکنس میں لائن نیبر ون سے لائن نیبر ٹین تک کا پونٹ چل رہا ہے اب ہم نے کچھ کنٹرول پڑے تھے ایک کنٹرول یہ پڑا تھا کہ ہم لائن نیبر ٹو کو ہی بار بار بھی چلا سکتے ہیں لائن نیبر ٹو کو بار بار بھی چلا سکتے ہیں اگر ہمیں لائن نیبر ٹو کو بار بار چلانا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا ہمیں لوپ لگانا پڑے گا اگر لائن نمبر ٹو کو ہمیں بار بار ایگزیکیوٹ کرنا ہے اچھا اب اس کے الٹرنیٹی میں ہمارے پاس کیا اپشن ہے کہ ہم لائن نمبر ٹو کو بار بار بھی چلانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ایک کنٹرول بناتے ہیں ایسے یعنی کنٹرول کیسے بنانا ہوتا ہے ہم نے کرلی بیسز لگا لیتے ہیں اس لائن پر اور اس سے پہلے سمال بریکٹ اور ہم لوب یوز کر رہے تھے جیسے ہم نے فار لوب یوز کیا اور اس میں ہم نے انیشل ویلی سیٹ کر لی فائیو ٹائنڈ چلے اور آئی کی ویلی میں اضافہ کر دیا تو لائن نمبر ٹو ایکچلی فائیو ٹائنڈ چلے گی اور باقی لائن اس کے بعد ایکزیکیوٹ ہو جائیں گے ٹو زیادہ دفعہ چل رہی ہے باقی اس کی سیکوئنس میں چلیں اب اسی طرح کنٹرول ہم نے پڑھا تھا یا لائن نمبر ٹو چلانی ہے یا نہیں چلانی تو اس کے اوپر بھی ہم ایک کنٹرول بنا سکتے ہیں ایسے اور اس کے اوپر ہم نے پڑھا تھا اگر ٹرو ہوگی تو چل رہے گی اگر فالس ہوگی تو نہیں چل رہے گی تو وہ فورتھ والی لائن ایکزیکیوٹر نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اس کو کیا کر دی ہے فالس کر دی ہے اچھا اب نیکسٹ میرے پاس ایک اپشن ہے ایک نیا کنٹرول آج ہم سیکھیں گے وہ کیا کرے گا اس لائن نمبر ٹو کو کے اوپر ہم لگائیں گے تو کنٹرول لگانے تو اس کے اردگرد کیا کرنا پڑے گا کرلی بریسز لگائیں گے کرلی بریسز لگانے کے بعد کنٹرول ہم کیسے لگا دیں پرینٹسز لگاتے ہیں چھوٹی بریکٹس لگاتے ہیں اچھا اس کنٹرول کا نام ہے فنکشن اس کنٹرول کا کیا نام ہے فنکشن تو کنٹرول کا جو نام ہوتا ہے اس کا جو کیورڈ ہوتا ہے ہم وہ لگاتے ہیں اچھا اس فنکشن کے نام ہم اس کا فنکشن کا ایک و ایک فنکشن کا کنٹرول ہے ہم اس کا ایک نام رکھتے ہیں جیسے اے بی سی لیے اس پوز ابھی کہ میں لیے میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں اے بی سی اے بی سی پرینٹسیز کرلی بریسیز یہ ہم نے فنکشن بنا لیا اچھا یہ کیا کرتا ہے یہ لائن نمبر فائف کو ایکزیکیوٹ نہیں کرنے دے گا آپ کہیں گے اس طرح تو اوپر والا اس فالس کرتے ہیں تو وہ بھی ایکزیکیوٹ نہیں کرنے دے رہا تو اس وقت یہ دونوں چیزیں برابر ہی ہیں اگر ہم ایکزیکیوٹ کریں گے تو لائن نمبر فائف ایکزیکیوٹ نہیں ہوگی ثری کے بعد سکس آر ہے نا فور ایکزیکیوٹ فور یہ نہیں کرنے دے رہا اور فائف ہے فنکشن نہیں کرنے دے رہا لیکن فنکشن ہمیں یہ فسیلٹی دیتا ہے کہ آپ کسی بھی لائن پہ جیسے لائن نمبر نائن کے بعد ہم وہ لائن کو ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں اب ہمیں چلاوں گا دیکھیں لائن نمبر فائف کب ایکزیکیوٹ ہوئی ہے نائن کے بعد یہ فسیلٹی مجھے اف نہیں دیتی ہے اف یا اس کو چلاتی ہے یا نہیں چلاتی لیکن فنکشن مجھے کیا فسیلٹی دے رہا ہے جتنی لائن اس کے اندر لکھی ہیں ان لائن کو ایکزیکیوٹ کرنے کا کنٹرول میرے پاس ہے مطلب کیا ہے کہ میں اس کو کبھی بھی کسی بھی پوزیشن کی اوپر ایکزیکیوٹ کر سکتا ہوں مطلب لائن نمبر نائن پہ کرنا چاہ رہا ہوں لائن نمبر ٹین پہ کرنا چاہ رہا ہوں لائن نمبر تھرٹین پہ کرنا چاہ رہا ہوں اور جس جگہ پہ میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کو کر سکتا ہوں ایک یہ بیوٹی ہے اس کے اندر دوسرا یہ ہے کہ اس کو جتنی دفعہ چاہو میں کر سکتا ہوں جیسے لائن نمبر سیمن کے بعد بھی میں نے اس کو چلانا ہے تو میں پھر اس کو چلا لوں گا لائن نمبر سیمن کے بعد بھی لائن نمبر فائیف چلے گی اور لائن نمبر نائن کے بعد بھی ایک تو میں اس لائن کو بار بار چلا پا رہا ہوں اب یہ بار بار چلانے کا کنٹرول تھا لوو والا وہ فنکشن بھی مجھے پروائیڈ کر رہا ہے کہ میں بار بار اس کو چلا بار رہا ہوں اور دوسرا کیا ہے کہ اپنی مرضی سے میں اس کو execute کر رہا ہوں اگر میں اس کو run نہیں کروں گا تو lines execute ہی نہیں ہوں گی اگر میں اس کو run کروں گا تو lines execute ہوں گی تو فنکشن ایک ایسا tool ہوا جس کے اندر لکھی ہوئی lines automatically نہیں چلتی ہیں کب چلتی ہیں جب ہم اس کو چلاتے ہیں اچھا خود ہم اس کو کیسے چلاتے ہیں ہم اس کے syntax پہ آئیں گے یہ curly braces کا تو ہمیں بتا ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے block بنانا ہوتا ہے control لگانا ہے تو اس کا block تو بنانا ہے اب اس میں ایک line بھی آ سکتی ہیں اور اب دس ہزار آئے دس ہزار جتنی بھی وہ اس particular block کا حصہ ہوں گی اور ان سب کے اوپر یہ والا control کام کرے گا وہ if بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر ہم شروع سے دیکھتے ہیں آ رہے ہیں کہ جب بھی control لگانا ہے تو ہم اس کے گرد گرد parentheses لگاتے ہیں اب بس فرق یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ if کے بجائے for کے بجائے کون سا control لگانا تھا function کا control لگانا تھا تو ہم نے function کا control لگا دیا function keyword کے ساتھ اب function یہ کہتا ہے چونکہ آپ نے یہ lines بعد میں کبھی بھی execute کرنی ہیں تو ان lines کا آپ کیا کرو نام رکھ لو کوئی بھی وہ میں نے ABC رکھ دیا ہم sum رکھ سکتے ہیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں add رکھ سکتے ہیں add to number رکھ سکتے ہیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اس کا sum اس کا نام رکھ دیا اس کا کیوں کیونکہ جس طرح ہم نے variable کا نام کیوں رکھتے ہیں بعد میں اس کو use کر سکیں اسی طرح اگر ہم function کا نام رکھ رہے ہیں تو function کا نام کیوں رکھیں گے دا کے بعد میں اس کو call کر سکیں تو پتا ہے نا ہم نے function by default تو چلتا نہیں ہے فنکشن بائی ڈیفولٹ کب چلتا ہے جب ہم فنکشن کو کول کرتے ہیں فنکشن کو کول کیسے کرتے ہیں فنکشن کا نام اور اس کے ساتھ چھوٹی بریکٹ پرینٹسز اگر ہم فنکشن کا نام اور اس کے ساتھ چھوٹی بریکٹ پرینٹسز لگائیں گے تو فنکشن چلے گا otherwise فنکشن نہیں چلے گا تو کیا بات ہے ہم لگاتے ہی ہیں چھوٹی بریکٹس بھی لگاتے ہیں پہلے ہمیں فنکشن کا نام لگانا ہے اور اس سے بھی پہلے فنکشن کا کیوڈ لگانا ہے فنکشن پورا لکھنا ہے فنکشن کا کیوڈ تو فنکشن کا کیوڈ فنکشن کا نام اور آگے پھر کرلی بریسیز اور کرلی بریسیز کے آگے اندر میرا کوڈ آ جائے گا اگر یہ بلوک بن جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا فنکشن اور فنکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے فنکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوڈ آٹومیٹکلی نہیں چلے گا کیسے چلے گا جب ہم کول کریں گے اور فنکشن کو کول کیسے کرتے ہیں اس کا نام اور اس کے ساتھ ہے پرینٹسیز ایک فنکشن کو دو بار کول کیا جا سکتے ہیں ایک فنکشن کو کتنی بار کول کیا جا سکتے ہیں انلیمٹی ٹائمز کول کیا جا سکتے ہیں جتنی دفعہ کریں گے تو کیا ہوگا ایکچلی جب بھی فنکشن کو کول کریں گے تو وہ پرٹیکلر بلوک میرا ایکزیکیوٹر ہو جائے گا اس بلوک میں کچھ بھی لکھا جا سکتے ہیں کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے کوئی بھی لوجیک آپ کو اس میں بھی ہم کچھ بھی لکھ پا رہے ہیں نا تو ان بلوکز کے اندر جو ہم بناتے ہیں کرلی پریسز کے ساتھ ان کے اندر بھی کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے کوئی ایشو نہیں اچھا اب آپ لوگوں نے تھوڑا سا ذہن ملایا اگر دڑھائیں آپ تو آپ کو میں نے ایک چیز پڑھائی تھی that is called prompt اور یہ اس کی شکل بھی کوئی اس سے ملتی جلتی تھی یہ کیا ہے function کیسے پتا لگا function لکھیا اور ساتھ میں parentheses آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا اچھا یہ function میں نے نہیں بنایا یہ پہلے سے بنا ہوا تو پہلے سے کنس نے بنایا java skip نے تو ایسے function جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان کو بولتے ہیں built in functions کیا بولتے ہیں اور جو function ہم بناتے ہیں اس کو بولتے ہیں custom functions اس کو کیا بولتے ہیں custom functions تو بہت سارے java skip میں built in functions ہیں اور کچھ ہم custom بناتے ہیں اچھا ایک اور function آپ نے بہت پہلے دن سے use کیا ہوگا console dot یہ کیا ہے یہ بھی function ہے کیسے پتا لگا dot چلو سمجھو کہ dot بھی اس کا نام ہی ہے پھر کیا ہوا یہ function کا نام ساتھ میں parentheses تو کیا ثابت ہوا یہ بھی ایک built in function ہے تو اس کا مطلب بہت سارے ہم built in functions use کریں گے اور بہت سارے custom functions ہم بنائیں گے اچھا اب اگر ہم prompt کا function call نہیں کرتے کیا prompt کا code چلتا ہے کبھی تو function کا پھر فائدہ ہوا نا چاواز کی میں نے کچھ code لکھا ہے prompt کے function میں جس نے چلانا ہے وہ چلا لے جس نے نہیں چلانا نہ چلائے اسی طرح ہمارے custom functions ہیں اگر ہم نے code چلانا ہے تو چلا لیں گے اگر نہیں چلانا تو نہیں چلائیں گے اچھا اب ہم کیا کریں گے ہم اس سارے کو کر دیں گے comment ہم ایک function بنائیں گے function sum call کرتے ہوئے تو ہم نے بھی نہیں کیا تھا فنکشن کا code انہوں نے لکھا ہے تو built in ہے نا call کرتے ہوئے تو ہم نے بھی نہیں لکھا نا ہم نے بھی تو اپنے function کا نام اور parentheses ہی لکھی ہیں اور سیم ہی جس طرح میں نے اس کو call کیا ہے اگر آپ focus کرو تو اسی طرح بلکل exact prompt کو بھی میں نے ویسے call کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا function ہے اچھا ہم نے ایک function بنا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے sum ہم کیا بنتے ہیں دو variable لے لیتے ہیں اور ایک variable sum لے لیتے ہیں ایک variable a لے لیتے ہیں اس میں 10 value رکھ لیتے ہیں ایک variable b لے لیتے ہیں اس میں 20 value رکھ لیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں sum equal to a plus b ٹھیک ہے اور پھر اس کو کیا کر دیتے ہیں console کر دیتے ہیں اس variable کا نام result کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے function کا نام بھی کیا ہے sum میں تو confusion ہو رہی ہیں ٹھیک ہے result a میں 10 پڑھا ہے b میں تو کتنا ہو گیا 30 30 کس میں save ہوگا اور result کا کیا answer آئے گا سکرین پہ کیا print ہوگا 30 ہوگا ابھی کیا print ہوگا کچھ بھی print نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا ہم نے یہی تو ڈسز کیا ایک function کے block میں ہزار لائنیں لکھتے رہو اگر آپ نے call ہی نہیں کیا اس کو تو کچھ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا چلے گا ہی نہیں function تو تو function چلانے کے لیے call تو اس سے باہر کریں گے block کے اندر call نہیں کریں گے block کے باہر call کریں گے دیکھو رہا یہ یہاں ایک function یہاں سے لے کے line number one سے لے کے seven پہ ختم ہوا ہے تو میں نے اس کو nine پہ call کرنا ہے صحیح ہے اب answer کیا آگیا ہے اس parentheses کے اندر وہ کسی اس میں کچھ اور ڈک سکتے ہیں اسے پہ میں آ رہا ہوں اسے پہ آ رہا ہوں اچھا sum کا مطلب اچھا آپ سمجھ آگیا آپ صحیح صحیح چل رہا ہے لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں میں نے sum کو variable بنایا اس کو call کیا اب میں اس کو دوبارہ call کر سکتا ہوں line number eleven پہ تو کیا لیکن ہے sum order parentheses اس کو call کروں گا تو answer کیا آئے گا کتنی دفعہ ایک دفعہ آئے گا line number nine کا ایک دفعہ آئے گا اب اگر میں ایک دفعہ اور sum کروں تو تو آپ کو نہیں feel ہو رہا کہ یہ always same result دیے جا رہا ہے دیکھو sum کا مطلب تو کیا ہوتا ہے دو نمبر کو sum کرنا لیکن always یہ تو 30-30 answer دے رہا ہے مزے کی بات نہیں لگ رہی ہمیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے جو variable دونوں create کی ہیں وہ کہاں پہ کی ہیں اس block کے اندر یعنی کے function کے اندر create کی ہیں اب ہماری خواہش یہ ہے کہ دیکھو number کا sum تو ہونا چاہیے لیکن دو different number کا sum ابھی میشہ دس بیس کا آ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں پچاس اور سو آپس میں sum ہو اور ڈیٹھ سو answer آئے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے sum کو copy کر کے ایک اور بنانا ہے that is called sum two اور اس کو پھر میں کہہ کر دوں گا one fifty اور اس کو کیا کر دوں گا hundred اب ہم sum جدھر ہم نے دوسری دفعہ call کیا تھا ادھر کیا call کریں گے sum two تو اب پہلی دفعہ کیا آئے گا here thirty two fifty اور اب تیسری دفعہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے کسی اور number کو sum کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے پھر copy paste کرنا چاہیے اور اس کو کیا کہہ دوں گا sum three اور اس کو کیا کہہ دوں گا کچھ بھی value change کر دیتے ہیں اور اس کو کیا کہہ دیتے ہیں sum three اور اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں run لیکن آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ تھوڑا سا گھڑ بڑ ہو رہا ہے مجھے کا نہیں لگ رہا copy paste کرنا پڑ رہا ہے code repeat ہو رہا ہے rather than reuse ہونے کے اچھا اس problem کا solution ہمیں problem کیا ہے ہمیں ایسا کیوں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہم دو different کسی بھی number کا sum کرنا چاہتے ہیں ہم دو fix number کا سام نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہمیں function کو بار بار copy paste کرنا پڑ رہا ہے ایسی اس کا solution کیا ہوگا اچھا اس کا solution کیا ہوگا کہ ہم ایسے copy paste نہیں کریں گے function کو یہ غلط طریقہ یہ ہم remove کر دیں گے اچھا function ہمیں اپنی چھوٹی bracket میں ایک option دیتا ہے وہ option یہ دیتا ہے کہ آپ جو variable کی values ہے نا آپ اس function کو pass کر سکتے ہو جہاں سے اس کو call کر رہے ہو یعنی کہ آپ ایک function کو call کر رہے ہو اس function کو value بھی آپ وہی سے pass کر سکتے ہو جہاں سے آپ نے اس کو call کر رہے ہیں تو ہم کال کہاں پہ کر رہے ہیں ہیں کو line number 10 پہ تو جن دو number کو sum کر نا ہے وہ number بھی وہ کہتا ہے کہ آپ اس line سے pass کر سکتے ہو دونوں function function کے پاس جائیں دونوں values function کے پاس جائیں گی وہ value sum ہو گی پھر screen پہ print ہو گا اس کا دو variable اب اس کا مجھے کیا کرنا ہے کہ sum کا جو function ہے نا جو value جی receive کرے گا وہ sum کی parentheses کے اندر variable کے نام آئیں گے اور وہ variable کی ہیں a اور b اب یہ a اور b جو میں create کیا تو اس کو کیا کر دوں گا میں remove اب یہ a اور b مجھے کہاں سے آئیں گے جب sum کا function call ہوگا اچھا جب sum کا function call ہوگا تو یہاں سے میں اس کو 10 اور 20 پاس کروں گا پہلے parameter میں میں 10 پاس کیا تو 10 کس میں جائے گا دیکھو اس sequence میں میں یہاں پہ variable بنائی ہے جس sequence میں values پاس کی ہیں تو جہاں call کر رہے تھے وہاں پہ بھی parentheses تھی نا اس میں comma separated کر کے میں دو values دی 10 20 اچھا جہاں function کی definition اس کو کہتے ہیں function کی calling تو جدت سے function کی definition رکھی تھی وہاں sum کی parentheses میں میں a b لکھا اچھا 10 کس میں جائے گا اور 20 کس میں جائے گا b میں a plus b کتنا ہو جائے گا 30 تو وہ screen پہ print ہو جائے گا 30 اب میں sum کو دوبارہ call کرتا ہوں اس function function کو لیکن میں اس میں 100 اور 150 value دوں گا تو 100 کس میں جا کے بیٹھے گی اور 150 اور 150 اور 100 پہ سام ہوں گے تو value میری 30 اور 250 آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا ایک function کچھ values receive کر سکتا ہے جہاں سے اس کو call کیا جاتا ہے اور وہ جو value receive کرتا ہے وہ function کا کہلاتے ہیں parameters وہ کیا کہلاتے ہیں parameters ایک function کتنے parameter receive کر سکتا ہے unlimited ایک function کو ایک سے زیادہ parameter دینے درمیان میں کیا لگانا ہے a b c d جتنے بردی function کے variable بنا سکتے ہیں اچھا ایک function کو جب call کیا جاتا ہے تو ہم function کی وہاں پہ کیا pass کرتے ہیں اس کی value function کا نام parenthesis اس میں کیا pass کرتے ہیں values اور یہ جو values pass کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں function کے arguments کیا بولتے ہیں جب function کو call کیا جاتا ہے تو جو values pass ہوتی ہیں ان values کو بولتے ہیں function argument کیا بولتے ہیں اور جو function کی values function کو receive ہوتی ہیں function definition میں اس کو بولتے ہیں کہ function کے parameters مطلب جو call کرتے ہو value pass کرتے ہیں اس کو ہم argument بولتے ہیں اور جو function کی definition جس میں value جا کے save ہوتی ہے اس کو کیا بلتے ہیں function کے parameters اور ایک function کتنے parameter as an input لے سکتا ہے unlimited function کسی دوسرے function کا نام بھی پاس کیا جا سکتا ہے parenthesis کے اندر یہاں پہ ہم تو صحیح ہی رکھیں گے بس یہاں پہ میں نے ایک اور function بنا دیا function maybe add اور اس کنسول لگا دیا ہے add ٹھیک ہے اب یہ میں نے as a function ادھر پاس کر دیا اب یہ مجھے کس میں ملے گا c میں اور c کو میں simply یہاں سے call کر سکتا ہوں c تو call ہوگا نا کیونکہ کیونکہ پہلے parameter میں 10 آرہ ہے دوسرے میں 20 آرہ ہے تیسرے میں function کا نام آرہ ہے اور function کا نام میشہ کیا ہوتا ہے call ہوتا ہے تو simply c کی جگہ میں add بھی لکھ سکتا ہوں اور پھر میں یہاں سے add کو call کروں گا لیکن یہ اگر کے لئے complex ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں ویسے c value define کر دیتے ہیں اور ہر دفعہ call کرنے پہ یہ ایک دفعہ اس کو ہم بولتے اس کے اندر جو function کے اندر variable بنتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں local scope variable جب function بنتا تو بنتے ہیں جب function execute ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو variable بھی ختم ہو جاتا ہے نہیں ختم ہو جاتا یعنی کہ آپ نے line number 2 پہ یہ variable بن ہے result line number 5 کی جب bracket بند ہو گیا تو یہ ختم ہو گیا دو number پاس کی ہیں store ہوں گے call کرتے ختم ہو جائیں دیکھو screen کا print تو اس کی body کے اندر ہی ہو رہا نا وہ تو آنے کے بعد ہی بند ہوا نا دیکھو یہ line number 4 پہ لکھی ہوئی ہے جو output دے رہی ہے اور line number 3 پہ ہم ویری ویری وی اور یہ line bracket بند کب ہو رہی ہے line number 5 کے ٹائم لائن number 1 پہ تو بنیں گے line number 2 پہ بھی ہیں line number 3 پہ بھی ہیں line number 4 پہ بھی ہیں جیسے bracket ختم ہوئی variable delay اس کے بعد ہم اس کو access نہیں کر سکتے صحیح ہے تو ایک function کے کتنے parameters ہو سکتے ہیں ایک function کے کتنے arguments ہو سکتے ہیں جتنے اس function کے parameters ہیں unlimited کیسے ہو سکتے ہیں یہ جو values ہم pass کر رہے ہیں اس کو arguments بولتے ہیں تو یہ کتنے ہیں اس وقت کتنے ہو سکتے ہیں یہ جتنے parameters ہوں گے اتنے arguments ہوں گے ہیں اگر ایک function 10 parameters ہیں تو argument کتنے ہو سکتے ہیں 10 تو argument ہی ہوتے ہیں جتنے function کے parameters ہونے ہیں وہ اس کو پھر بھی different copy consider کرے گا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی اوپر بھی variable ABC بنا دوں پھر یہ نکال دی ہے یہ نکال دی تو ملیں گے کہاں save ABC اب یہ والی values کس میں جا کے save ہوں گی ادھر تو ہے ہی نہیں کچھ bracket میں نہیں دیکھو اس نے اس bracket سے bind ہونا ہے پہلی value پہلے variable میں جانی ہے جو اس bracket کے اندر لکھا ہوگا اگر لکھے نہیں ہوا تو value جائے گی کیسے نہیں جائے گی دیکھو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ اس سے پہلے میں بنا دوں بتاؤ پہلے صحیح یہاں میں اے کو اے بی سی مطلب نمبر ون ٹین اور نمبر ٹو ٹونٹی اور نمبر تھری وہ تو چلے جائیں گے وہ تو اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے اب num ون کی جگہ پہ ایکچلی کیا جا رہے ہے یہ تو variable کی basic logic ہے نا کہ ایکچلی variable نہیں جاتا اس کی کیا جاتی ہے value تو اس کی value کیا ہے یہ تو exact وہ code ہے جو ہم نے پہلے لکھا ہوا تھا لیکن یہ جائے گا کہاں پہ پہ پرانتسیز میں تو خالی ہے تو یہاں پہ ہمیں variable بنانے ضروری ہیں اگر نہیں بنائیں گے تو اس میں جائے گے نہیں کچھ اگر نہیں بنائیں گے خالی چھوٹیں گے اور ادھر سے pass کریں گے اور اس کو call کریں گے تو کیا ہوگا error آئے گا error کیا آئے گا a is not defined مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وَالا a define ہے نہیں تو یہ لکھانے ضروری ہیں تو function دیکھو اس یہاں پہ variable لگا دوں یا سیدھی value دے دوں variable کا مطلب بھی تو actual value ہی ہوتا ہے نا variable کا reference تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو فرق نم یہ وَالا نم وَالا ایک نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ ہی نم وَالا کر دیں پھر بھی صحیح چلے گا لیکن یہ وَالا نم وَالا نم وَالا نہیں ہے یہ لگ ہے وہ لگ ہے اس لئے confusion نہ ہو میں نے یہ رکھا تھا تاکہ different name سے confusion نہیں ہوتی صحیح اچھ اچھا اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ لیکن آپ لوگ نے چیز notice کی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ایک variable تو بنا لی مطلب ہم نے function کے parameter ہم ایسی کوئی logic بھی ہوگی جو console جس کو use کر رہا ہے یا ایک آئے تو ایک add ہو جائے دو آئیں تو 2 add ہو جائیں 3 آئیں تو 4 4 10 آئیں تو 10 add ہو جائیں کچھ بھی نہ ہے تو کچھ بھی add نہ ہو ایسے ہم ایسے parameter کو بولتے ہیں spread parameter وہ کیا کرتا ہے وہ spread ہو جاتا ہے ایسے ایسے spread arguments ہے اب اس کے اندر آپ ایک value بیجو کے یہ ایک ہی receive کر لے گا تین ڈوٹ لگا کرنے کا مقصد ہے دو بیجو کے دو کرے گا تین بیجو کے تین argument بیجو کے تین ہوں گے چار argument بیجو چار ہو جائیں گے پانچ بیجو پانچ ہو جائیں نہیں پھر ہمیں یہ change کرنا پڑے گا نا یہ ساری values وہ ابھی کے لیے میں اس کو اس کو میں ہم ایسا کچھ logic لگا دیتے ہیں ابھی بھی یہ دیکھیں نمبر میرے پاس 53 کیونکہ 10 20 اور 23 کتنا ہو گیا 53 اگر آپ اس میں دو بھیجو گے تو وہ دو ہی چل دیں گے اس کا میں توڑی س logic لگا لیتا ہوں ابھی یہ code آپ کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن atleast آپ console کی logic سمجھ پائیں گے کہ console کیسے چلتا ہے 30 آ گیا آپ نے 1 value دی تو کیا آ جائے گا وہ ہی 10 آ گیا آپ نے 2 value دیں 3 4 3 چتن دیں گے اتنی ہی یہ argument receive کر لے گا تو console بھی ایسے چل رہا ہے نا کبھی ایک value دیتے ہیں تو وہ ہی print کر دیتا ہے 2 دیتے ہیں 2 2 کرتا ہے 3 دیتے ہیں 4 کرتے ہیں 2 4 کرتا ہیں تو یہ ہم نے سمجھو ہم نے custom اپنا console بنا لیا اس کو جتنی values دیں کریں گے وہ اتنا result print کر دے گا لیکن یہ کیسے چل رہا ہے یہ loop کا ہمیں پتا ہے لیکن یہ چیز کیا ہے spread operator ہمیں پتا نہیں ہم بعد میں اس لئے کریں گے صحیح تو ابھی کے لئے ہم ریورٹ کر دیتے ہیں سارے code کو پرانی logic پہ 3 dot لگنے اور آگے کوئی بھی text لکھ سکتے ہیں argument a b c کچھ بھی اچھا اب ایک اور چیز ہے اگر میں اس کو کوئی value pass نہیں کرتا sum کو ابھی میرا sum کتنے parameter receive کر رہے ہیں ون ٹو اور اگر میں کوئی بھی pass نہ کروں تو کیا ہوگا ن این 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 نمبر وہ کہے کہا کوئی parameter اس کو ملا نہیں undefine آ جائے گا اگر ہم چاہتے ہیں اگر پیچھے سے value a کی آ جائے تو ٹھیک ہے نہ آئے تو تم not consider کر لینا b کو کہہ دیتا ہے کہ 20 consider کر لینا equal to 30 اس کو کہتے ہیں default values اگر پیچھے سے parameter نہیں pass 60 اور d بھی ہے نا بیچ میں 70 اور اگر میں pass کر دیتا ہوں values اگر میں pass کر دیتا ہوں values یہاں پہ a کی value میں 50 pass کر دیتا ہوں اب answer کیا آئے گا 110 اگر میں value pass کر دیتا ہوں 15 اور maybe 5 اب کیا answer آئے گا صحیح ہے اچھا اب اگر کوئی value بھی pass نہیں کریں گے تو default value use ہوں گی default value assign کیسے کرتے ہیں parameter کو equal 2 کا sign لگا کے a equal to 10 b equal to 20 c equal to 30 to definitely default value ڈال چاہیے sometime کوئی function کو call کر رہے جیسے ہم console بغیرہ کو call کرتے ہیں یا parameter کو پی پیرامیٹر پاس نہ کریں تو اگر ہم یہ نہیں ڈالیں گے تو error آئے گا نا n n to اگر ہم default value ڈالی ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو وہ چلے گا error ہینڈل ہو جائے اب ہم نے function میں کیا کیا چیز discuss کر لی کون revise کر آئے گا function کو define کیسے کر نا function کا کی وہ action آگیا صحیح ہے call کیسے کر تے نام لکھ کے ساتھ میں parentheses پیر ہم نے کیا سکھ اگر ہم ایک function parameter بھی receive کر سکتا ہے parameter کیسے define ہوتے ہیں function کی definition جہاں میں لکھ رہے ہیں اس میں ہوں گے parentheses کے اندر comma separated اور function کو جہاں پہ اس کو argument کہاں پہ پاس کریں گے جہاں function call ہو رہا ہے اچھا ایک بات بتائیں آپ لوگوں نے بھی نہیں پوچھی گوھر سے دیکھیں code ایک چیز آپ کو نہیں پتا بڑی interesting ہے وہ اور پوچھی بھی نہیں آپ نے گوھر سے دیکھیں code کیا لوکل variables create ہوتے ہیں جیسے function ختم ہوتا ہے وہ variable ram سے delete ہو جاتے ہیں اس لئے انہوں نے اس کو vr کے keyword سے بنانے کی ضرورت نہیں سمجھا انہوں نے کہا کہ آپ ادھر نام لکھ دو variable کے چونکہ یہ temporary ہوں گے تو اس لئے proper vr کے keyword لگا کے بنانے کی ضرورت نہیں وہ خودی بنتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد خودی تب delete ہوتے ہیں جب function کی آخری bracket ختم ہوتی ہے variable بھی delete ہو جاتے ہے یہ تو بنا ہو ہے نا یہاں پہ کی ہے تو separate variable کی طرح کا variable ہے کر لیں پھر آپ کو ایک اور argument پاس کرنا بڑے گا نہیں پھر کیا ہوگا اب یہ سمجھے گا کہ variable undefined ہے صرف جو parameter میں اس کا مطلب ہوتا variable کو override کرنا تو variable بنا ہوا تو override کیسے ہوگا تو ایسے variable جو صرف parameter میں یہ ہمیں shoot ہے کہ ہم بغیر vr ki word لکھ سکتے ہیں ابھی تو بتایا یہ یہ کیا ہے default value کیا ہوتی ہے parameter ہوتی ہے اگر پیچھے سے argument نہیں آئے گا تو default value use ہوگی یہ تو practice کی ہے بھی بھی ہم نے one ten کیسے آ رہا تھا کیا آ آ آ لیکن باقی دو value کیا use ہوئیں default تو default parameter کا مطلب یہ ہے کہ اگر argument نہیں آئے گا تو وہ default value use کرے گا پھر undefined اگر default value آپ نے pass نہیں کی اس کو c کو اور c کو میں value بھی pass نہیں کر رہا تو کیا ہوگا کیا answer آئے گا c میں c میں undefined آئے گا اور value بھی n n آ جائے کیونکہ c میں کوئی value آئی ہی نہیں اس لئے undefined آئے a b use کر سکتا ہے ضرور نہیں یہ تو میرے logic کے اوپر میں نہیں use کرتا اس کو وہ اس کی value use ہی نہیں ہوگی کر سکتے ہیں آپ کروا ہو یہاں پہ اس function کی call کو ہم loop میں لے جاتے ہیں کتنی دفعہ چلائیں nine دفعہ اور یہ sum کی value کو pass کر دیں ادھر اور اس کی value کو یہاں پہ index pass کر دیں اور num one اور num two صحیح ہو گیا اب a میں کیا گیا ہے پہلی دفعہ zero اور num one میں کیا گیا ہے d میں کیا گیا ہے ten num num one گیا ہے ن ten تو b میں کیا گیا اور num two میں گیا twenty در تھی c میں کیا گیا twenty تو twenty plus ten کتنا ہو گیا thirty اور thirty plus ten forty to پہلا answer کیا ہے forty پھر اس کے بعد index کی value one ہوئی تو پھر forty one forty two forty three forty eight صحیح ہے کیونکہ ہم نے index پاس کیا نا index تو change ہوتا ہے تو اس لئے اس کو different variable جا رہا ہے اگر آپ نے same پاس کرنا ہے تو آپ same value پاس کر دو پھر all وے save آسن آئے گا index ختم کر دیا میں نے index پاس کریں گے تو different answer آئے گا اب آپ بھی لوگ یہ بتاؤ کہ یہ ہمارا sum کا function صرف اس case میں sum کریں اگر number even ہے تو کیا کرنا پڑے گا کدھر لگائیں گے فیس function کے اندر کہاں پہ ترلی پریس کے اندر کیا لوجک لگاؤں if کیا a پھر zero اگر آ جاتا ہے پھر اب کیا کرنا پڑے گا اب result کے اندر کیا save کر دو result plus a اچھا اب اس کے ساتھ b بھی کر سکتے ہیں یا نہیں اگر میں کہہ رہا ہوں جتنے even ہے وہ add ہو جائیں اگر ہم end end لگائیں گے تو اگر ایک بھی odd چلا گیا تو کوئی بھی add نہیں ہوگا تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا نہیں ہمیں دیں گے اور ایک دفعہ c پہ چلائیں گے اور پھر c کو plus کر دیں گے اور end کے اوپر آپ کو بتا ہے result میں سارا کچھ آ گیا اور end بھی even ہے وہ باقی اگر دو even ہے دو جمع ہو جائیں ایک d r even ہے 10 ہے تو اگر میں آپ کیا کروں کہ میں value pass کر دوں ادھر 11 13 اور 15 کیا answer آئے گا دیان سے دیکھو 10 آئے گا 10 10 10 10 10 10 10 10 آگیا اگر میں ادھر value pass کر دوں index تو کیا ہوگا 10 12 10 14 10 16 10 18 اب اگر میں اس کو بھی کر دوں 12 پھر یہ سب میں ایڈ ہو جائے گا اگر اس کو بھی کر دوں 16 پھر لکھ ہے اس کیا اس کیونکہ اس اندھر چل رہے چل اگر کے اندھر چل رہا نا وہ اگر پہلے والے کو بھی کرتے ہیں کہ دو دفعہ چل جائے گا ایک دفعہ چل ٹھ ہم کوئی questions یہ اچھا question اس نے کیا کہ جب ہم argument خود دے رہے ہیں function کو سام کے فنگجن کو ہم آرگومنٹ دے رہے ہیں خود سے کیا یہ یوزر سے لے کے بھی نمبر ون دے سکتے ہیں یا نہیں بلکل دے سکتے ہیں ادھر ہم کیا لکھیں گے پھر پرامٹ اور وہ آ جائے گا اس کا آنسر پلیز انٹر آر نمبر جو بھی آنسر آئے گا وہ ہم ادھر پاس کر دیں گے تو پھر ایف لگائیں گے یہ تو اب تم تھوڑا تھوچوں کے سمجھ آئے گی کر کے پتا رگے گا اچھا جی اب ایک اور فنکشن میں ہم نے سپریٹ آرگومنٹ کیا ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیے سپریٹ آرگومنٹ کیا ہوتے ہیں تین ڈاٹ والے وہ کیا ہوتا ہے وہ جتنی ویلیوز ہوں گی ترین دفعہ چل جائے گا پھر دیفولٹ پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں دیفولٹ ویلیو ہوں گی وہ یوز کرے گا اور ہم نے کیا پڑھا ہے آرگومنٹ کسے کہتے ہیں کتنے آرگومنٹ ہو سکتے ہیں ایک فنکشن کو کتنے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں فنکشن کا نام کیسے رکھتے ہیں اپنی مرچے سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں پرینٹس سے لگانا ضرور ہے فنکشن کو کال کیسے کرتے ہیں فنکشن کو کتنی دفعہ کال کر سکتے ہیں unlimited type اب جس طرح فنکشن کو پیرامیٹر ہم پاس کر سکتے ہیں یا آرگومنٹ پاس کر سکتے ہیں اور فنکشن پیرامیٹر ریسیو کرتا ہے اور اس کو کالکولیٹ کرتا ہے اسی طرح فنکشن ہمیں value return بھی کرتے ہیں وہ ہم value return کرتے ہیں یعنی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کنسول میں نے لگایا وہ ہے نا result والا وہ ادھر نہ میں لگاؤں یہاں سے value کر دوں return 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 keyword لگتا ہے اس کے ساتھ value return اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ sum جہاں میں کال کر رہا ہوں یہاں پہ میں اس کی output get کر سکتا ہوں یہ sum چلے گا جو return value return کی ہوگی وہ output میں آگے بیٹھے گی اور وہ میں output کو میں یہاں پہ کنسول کرواؤں گا چلی ریپیٹ سکتے ہیں کرا سکتے ہیں سیدھا بھی لیکن variable میں نے رکھ کے کرا دیئے تاکہ clarity ہو ایک function ایک value کو return کر سکتا ہے جو بھی value ہم calculate دیکھو function کا ایک مطلب ہے اور وہ مطلب یہ ہے کہ function ہم بناتے کیوں ہیں function ہم بناتے ہیں کہ اس کو ہم بعد میں کسی line پہ calculate کر سکیں اب function سارا calculate ہوا اب اس کا answer بھی ہمیں اسی line پہ چاہیے ہوتا ہے جہاں بھی ہم اس کو call کرتے ہیں دیکھو line کہاں پہ call کے line number 23 پہ اب اس کا جو بھی answer آرہ ہے وہ اس کے اندر ہی console نہ ہو اس کا ایک variable output میں آگے answer بیٹھے ایسا کرنے کے لیے ہمیں function کے اندر جہاں function ختم ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے ہمیں return کا keyword لگانا ہوتا ہے اس سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے sum جب چل جائے جو بھی answer آئے گا وہ ادھر لکھا آ جائے گا وہ پھر کس کو assign ہو جائے آؤٹ پوٹ کو سکرین پہ آ جائے جیسے output 58 آ رہی ہے نہیں function کا سارا sum کرنے کے بعد جو جواب آئے گا اس کو ہم return کر سکتے ہیں return کرنے والی value کہاں پہ جائے گی جہاں پہ اس کو call کیا ہوا ہے تو یہ beautiful function کی ایک function کو ہم جہاں پہ call کرتے ہیں وہ وہ پہ value بھی دے سکتا ہے وہ function کا کام ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ سارا solve کیا اس کا یہ جواب آیا یہ آپ لے لو آپ اس کو لے two کی جگہ میں output ہی pass کر دیا اور fifteen اور sixteen اس function کا جواب آیا تھا اس کو میں نے دوسرے اس function کو input دے دیا پھر وہ دوبارہ sum ہو کہ output two آجائے کی وہ ہم print کر لیں گے صحیح ہے تو idea کیا بنا کہ ایک function اچھا اب DAO کے ایک function کتنے variable return کر سکتا ہے only one ایک function unlimited parameter receive کر سکتا ہے لیکن ایک function صرف ایک value کو return نہ کر سکتا ایک سے زیادہ value کو return نہ نہیں کر سکتا اچھا اگر ایک function میں return آجائے گا اس کے بعد آپ اس کی value کو change کر تے ہو چاہے اس کا fact نہیں آئے گا اور اس کو بولے گا unreachable code return جب function میں return لگ جاتا ہے اس کے نیچے والا function کا حصہ نہیں چلتا کیونکہ last پہ use ہوگا اگر میں return نہیں یہاں پہ لگا دوں اوپر مطلب پہلی line پہ return لگا دوں تو کیا ہوگا سارا function ہی نہیں چلے گا کچھ بھی answer نہیں آئے گا تو میشہ return ہم کہاں پہ لگاتے ہیں last پہ اور function کے return کے نیچے لکھا code executor نہیں ہوتا یہی بات یاد رکھنی ہے اور ایک function صرف ایک value صرف single value ہی return کر سکتا nothing else ایسا کیوں کیا ہے variable input لو ان کو solve کرو ایک answer بناو وہ answer بیجو واپس اگر اس نے input multiple لے کے multiple output کر دی نہیں تو اس نے کیا کرنا ہے پھر function کا کیا فائدہ ہے تو function کا مقصد یہ ہے کہ function solve کرتا ہے function solve کرتا ہے کوئی problem ایک function multiple input لے کے سارا solution بنا کے ایک value کو return کرتا ہے ایک function میں return لگانا ضروری ہے یا نہیں اللہ کے بندے ہم پہلے کتنے کر لی ہیں تو کچھ بھی نہیں لگا یا تھا لگانا ضروری نہیں ایک function میں return کے نیچے لکھا code چلتا یا نہیں ایک function میں کتنے return آسکتے ہیں دو نہیں آسکتے نہیں ایک function کے اندر کتنی values return ہو سکتی ہیں only ایسا کیوں ہے کیونکہ function کی definition ہے function میشہ چیزوں کو solve کر کے value بناتا ہے چونکہ parameter 5 6 لے رہتا ہے ان کو solve کرتا ہے اور ایک value واپس return نہ کرتے ہیں جب ہمیں function کا value output پہ آتی ہے اس کو use کرنا ہو for other purpose جیسے میں آپ کو built in function دکھاتا ہوں میرے پاس ایک number ہے maybe number 5 اور اس میں value پڑی ہے 1 2 3 یہ string value ہے نا یہ string ہے یا number ہے کیوں string ہے اب میں ایک built in function بناوں گا use کروں گا اور اس کو کہوں گا out variable کا نام رکھوں گا اور میں بولوں گا parse int اور اس کو pass کر دوں گا num 5 اب یہ function کیا کرتا ہے یہ built in function ہے parse int یہ کیا کرتا ہے یہ string کو as an input لیتا ہے اور number value return کرتا ہے اس کی data type کو change کر دیتا ہے اس وقت number 5 data type کیا ہے string اس output کی data type کیا ہوگی number اچھا اب یہ اگر دیکھو یہ percent مجھے value return نہ کرتا ہوتا تو میں پھر یہ 1 2 3 number value کیسے لیتا اس سے تو ایسے cases کے اندر پھر ہمیں return لگانا پڑتا تو پھر کچھ نہیں کر دے گا ایسے کہہ رہے ہو اگر دنیا میں کچھ بھی نہ ہو تو کیا ہو گا پھر کچھ بھی نہیں ہو گا کچھ بھی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو گا یہ کہ سکتے ہو اگر 1 2 3 کی جگہ اب output میں دیکھتے ہیں نا کیا آتا ہے پھر آپ کو کریٹی ہو جائیے اب دیکھو یہاں پہ کیا آرہا ہے output کی جگہ پہ out کو print ہی نہیں کیا اس کی data type print کرتے ہیں type of اور type of ہم number بھی چیک کر لیتے ہیں اور ساتھ میں لکھ دیتے ہیں number 5 تاکہ پتہ لگے کہ یہ number 5 کا console ہے اور اس کو کیا کر دیں ہم out پہلے کیا تھی type پھر کیا تھی number ہم اس کے ساتھ اس کی value بھی print کر لیتے ہیں لکھ دیتا ہوں پھر وہ کیا کرے گا convert کر دے گا نہیں کر پائے گا وہ کہے گا not a number ٹھیک ہے سمجھ آگئی تو اس case میں پار سینٹ بیلٹ ان فنکشن ہے یا کسٹم فنکشن ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کتنے پیرامیٹر لے رہے ہے ایک ایک لیتے ایک پیرامیٹر لے رہے ہے اس کو کیا کرتا ہے اگر نمبر سٹرنگ میں نمبر نہ ہو سٹرنگ کے اندر نمبر نہ ہو پھر کیا کرتا ہے اور یہ ویلیو رٹن کرتا ہے یا نہیں کرتا اس نے رٹن کیورڈ لگایا ہوا یا نہیں لگایا ہوا اللہ کے بندے لگایا ہوا ہے تو مجھے اس کے اندر ویلیو آ رہی ہے نا اچھا کنسول ڈال لوگ نے رٹن لگایا ہوا ہے کنسول ڈال لوگ نے رٹن نہیں لگایا ہوا وہ تو پرنٹ کرتا ہے بس نمبر کو وہ تو پرنٹ کرتا ہے کبھی کنسول ڈال لوگ کی اس کی کیا ویلیو میں کہیں پہ مطلب یہ منہ کنسول لگایا ہے اس کی کیا ویلیو جو فنکشن رٹن نہیں کرتا تو اس کو ہم ویریابل میں سیف کرنے کوشش کریں تو ان ڈیفائن آتا ہے اور جو رٹن کرتا تو ویلیو آ جاتی تو آج ہم نے فنکشن کی اچھی بچھی ہوفولی کر لیا ڈسکس اور آپ کو کافی آپ لوگ انجوائے کیے مزے کی چیز اسائنمنٹ کی ہے اس کے کچھ پروگرام آپ نے بنانے ہیں فنکشن کو یوز کرتے ہوگئے صحیح ہے تو میں آپ کو دوبارہ اسائنمنٹ بھی دیتا ہوں اگلی اور پروگرام پچھلے ہوگئے ہیں سارے یا آپ بھی کرتے ہیں ہوگئے لنک بھی دے دی ہے میں نے پچھ کر دی ہے نہیں پچھ کروں گا تو ہوگا نا یہ چینج میں آ رہا ہے تو یہاں پہ پچھ کرنے لگا ہو نا یہ کوٹ بھی چلا جائے گا اور اسائنمنٹ ٹویل بھی چلے جائے اچھا اس کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے میں آپ لوگوں کو سائن نمبر تھرٹین بھی دے زیدہ نہیں بتا دی چاہ ہے کیا چیئر جی پیٹی سے کروالی ہے اچھا فنکشن والے میں آپ کو دی 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 نئی پڑی ہوئی دی چھوڑ دو آسائن من نمبر آ آ آ آ آ آ آ آ van آ آ آ آ ٹی ایکس ٹی یہ سارے پروگرام آگئے ہیں اور سممیشن کا لنک آگیا اور سممیٹ کرنا ہے ہم نے سائنمنٹ نمبر بارہ کو کوپی کر لیتے ہیں اور اس کی ایک اور کوپی جنریٹ کر لیتے ہیں سائنمنٹ نمبر تھرٹین اور اس کو میں یہاں بھی آپ کو شورٹ یوریل کر کے پیسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب سائنمنٹ نمبر تھرٹین بھی میں نے پوش کر دیئے یہ آپ اگلے ویگ تک جمع کر دیئے